پاکستان خاران خان کی زیرہ صدارت جی ایس پی پلس سٹیٹس پر نظر سانی کی قرارداخت پر خور کیا گیا یورپی ممالک کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان ممالک میں عالی سطحی وفود بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں بتایا گیا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم ہونے سے پاکستان کو سالانہ تین ارب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت اس حوالے سے درست فیصلے کرنے میں کامیاب ہو پائے گی سوال رہا ہے ان کے درست فیصلے یہ کمی کر پاتے ہیں تو جواب تو میرا سٹیٹ نہیں میں ہے لیکن اس کی اب تھوڑی سی تفصیل پر بات کرنی پڑے گی کہ یوروپین یونین ہے کیا اور وہ قرارداد کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے دیکھیں یوروپین یونین ستائیس ملکوں کا ایک بلوک ہے اور وہ صرف بلوک نہیں ہے بلکہ وہ ایسا بلوک ہے کہ جو ہمارا میجر ٹریٹ پارٹنر ہے بڑا تجارتی ہمارا پارٹنر ہے اچھا بڑے تجارتی پارٹنر کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم وہاں پر چیزیں بیچتے ہیں وہ امریکہ سے دگنی ہیں اگر اس کی آپ ویلیو دیکھیں اور چین کے مقابلے میں تین گنی ہیں یعنی ہم ہمیشہ امریکہ اور چین کے گنگاتے رہتے ہیں پہلے ہم نے امریکہ کی خدمت کی اب ہم چین کے ساتھ لگے ہوئے لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یوروپین یونین میں جتنی ہم چیزیں بیچتے ہیں وہ چین سے تین گناہ زیادہ ہم بیچ رہے ہیں اور امریکہ سے دگنی زیادہ بیچ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں تعلقات خراب ہوئے اور وہ واقعی میں بابندیاں لگیں تو اس کا ہمیں بڑا نقصان ہوگا اور وہ قرارداد ہے کیا اچھا قرارداد اور قرارداد بڑے پیمانے پہ یعنی منظور ہوئی ہے اس کے جو ٹوٹل ووٹ تھے میرا خیال ہے کہ سکس انڈرڈ این سکسٹی ٹو ووٹ جو ہے وہ قرارداد کے حق میں آئے اور صرف جو تین ووٹ تھے وہ اس کی مخالفت میں آئے تو یہ کسی ایک آدم ملکہ کی ادھرہ نہیں ہے یہ پورا یوروپین پارلیمنٹ اور پورے سارے جتنے یوروپین موالک ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں تو اس کو اگر ہم نظر میں رکھیں تو اب تھوڑا سا جی ایس جو جنرل سکیم آف پریفرنسز ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں جی ایس پی کیا ہے اچھا یہ ہمیں ملا تھا دوہزار چودہ میں اور دوہزار چودہ میں جب ملا اس کے لیے گراؤنڈ ورگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پشلی حکومت کر کے گئی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جو دو بڑے کارنامہ تھے ان میں سے ایک بڑا کارنامہ جاتا ایک تو اٹھاروی ترمین ان کا بڑا کارنامہ تھا اور دوسرا یہ جی پی ایس کے لیے جو ابتدائی ان کی ساری ریکوائرمنٹ تھی وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گراؤنڈ تیار کر کے گئی دوہزار تیرہ تک اور دوہزار جنوری دوہزار چودہ سے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں وہ امپلیمنٹ ہوا اب پشلے چھ سات سال میں ہم نے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے ہمارے جو تاجر ہیں ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں انڈسٹریلز ہیں اور سب سے زیادہ ظاہر ہے ٹیکسٹائل سب سے زیادہ جو ہماری ٹوٹل ایکسپورٹر ہیں اس کا دو تہائی یعنی آراؤنڈ سکٹی فائد پرسنٹ جو ہے وہ یورپین یونین میں جاتا ہے تو یہ قراردار جو ہے اس کے بڑے ہمارے سامنے نقصانات ہو سکتے ہیں اچھا اب یہ حکومت میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ درست فیصلہ کر نہیں پائے گی کیونکہ دیکھیں ان کی ناراضی کس چیز پر ہے ان کی ناراضی اس چیز پر ہوئی ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب نے بغیر سوچے سمجھے فوراں اس کو ہالوکاوسٹ کے ساتھ ملا دیا اچھا اب ایک ہالوکاوسٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں ملینس آب چوز یہودی جو تھے وہ مارے گئے تھے وہاں پر اور اس کے پورے سالیڈ ایویڈینس پروف سارے موجود ہیں کہ اتنا یہودیوں کے ساتھ ظلم ہوا تھا اب آپ اگر یہ ہالوکاوسٹ ہالوکاوسٹ is a very sensitive issue اس اتنے sensitive issue کو sensitive چیزوں کو نہیں چھر دیا جی بغیر سوچے سمجھے اس پر اٹھا دینا اس پر وہ جس کو کہتے ہیں کہ ان میں بالکل جیسے آگ لگ گئی انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ بغیر سوچے سمجھے یہ بات کر رہے ہیں آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے اور یہی اس کی ایک وجہ تھی کہ سب نے مل کر اس قراردات کی حمایت کی اب ان کو کرنا کیا چاہیے تھا ابھی کرنا یہ چاہیے تھا کہ اگر کہیں پر تشدد ہو رہا ہے دیکھیں 5557 ممالک ہیں کہیں پر صفیر نکالنے کے مطالبے نہیں کیے جا رہے کہیں توڑ پور نہیں ہو رہی کہیں تشدد نہیں ہو رہا کہیں اس طرح کے نعرے نہیں لگا جا رہے تو وہ 5557 اسلامی ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ جو انتہا پسندی کا رجحان ہے وہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تو اس انتہا پسندی کو پجائے کرٹیل کرنے کے اس پر بات کرنے کے ابھی تھوڑی در پہلے احمد خان صاحب جو ہیں وہ ٹی وی پر کہہ رہے تھے کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں اچھا جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے اس کو ٹیکل کرنے کا طریقہ آپ کے خیال میں مختلف ہوئے تھے وہ صحیح نہیں تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھیجیں گے یورپ میں اچھا جب آپ لوگ بھیجیں گے یہ گھوم پھر کے آ جائیں گے آپ کے صفارت خانے وہاں موجود ہیں صفارت خانوں کو لگائیں کہ وہ آپ کی بہت پر ایڈوکیسی کریں لوگوں کو بھیج کر گھومانے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ناصب ایک چکتائی صاحب گھومانے پھرانے 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 پ تو ہمیں علم نہیں تھا جب ہی منظور ہو گئی تو ہمیں علم نہیں تھا ہم کہاں تھے ہم کہاں کھڑے تھے ہم کیا گنگے بہرے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے جب یہ آ گیا کہ یہ ہو گیا تو ہم دوڑے اور ہم نے چار گھنٹے میں بڑے فیصلے کر لیے چار گھنٹے میں فیصلے کر لیے کہ قاون سازی کے لیے کیا کیا چیزیں پارلیمنٹ میں جائیں گی گنشدہ لوگوں کا مسئلہ ہے جبری مذہب کی تبدیلی کا مسئلہ ہے موب لنچنگ کا مسئلہ ہے اس پر ہم نے قاون سازی کا بات کر لیے ہم نے کہ پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے اس لیے کہ پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا رہا ہے آپ کو کشپیر نے پتہ نہیں تھا کیا ہوا رہا ہے آپ کو مودی کا پتہ نہیں تھا کیا ہوا رہا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں بھائی جب پانچ اگست کا واقعہ ہو جب نہیں گئے آپ جب قرارداد پیش ہونے والی تھی تب چلی جاتا ہے بلکل جانا چاہیے تھا وزیرہ خارجہ ترکی جا سکتے ہیں بیلیم میں جاتے ہیں آپ کو بتا ہے کشمیر سینٹر کہاں کہاں بند ہو گئے ہیں اثر بتا دیں گے آپ کو یہ کشمیر سینٹر یورپ میں کہاں کہاں بند ہو چکے ہیں جو بہت سبس کام کر رہے تھے تو میں تو عجیب میں صورتحال میں ہوں اثر جو بات کر رہے تھے وہ سن کے مجھے ذرا سا وہ ہوا تشویش بھی ہوئی کہ یہ اسمبلی نہ توڑ دیں لیکن ان کی حرکتیں جو ہیں جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں پرائیم میسٹروں کو جب معلوم ہوا کہ بھائی کارداد منظور ہو گئی ہے تو انہیں میٹنگ بلالی میٹنگ نے فیصلے کر دیئے اس کے بعد پھر آپ شروع ہو گئے ہولوکاست کے اوپر اور دوسرے ایشوز کے اوپر نہیں چلتا اس طرح کاروبار مملکت کا آپ کو تو آپ کے صفارت خانے نے نہیں بتایا سب کو ڈسپس کر دیں جیسے سعودی عرب نے کیا ہے آپ نے وہ بھی تو کیا نا صفیر کو اس کو بھی اٹھائیں وہاں سے یورپی یونین سے اور پاکستان واپس لائیں اور درے مارے ہیں اس کو آپ تو میں پتا کیوں نہیں تھا اس بات کا یہ اگر پتا تھا تو آپ چھپ رہے تو یہ بجرمانہ خاموشی میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک ہے یہ اور بہت خطرناک ہے یہ ٹھیک ہے زنیرہ ہم ایتھیکلی لیک کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ ایتھیکلی لیک کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے سلمہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی طائف کا سارے جانتے ہیں کہ طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہیں پتھر مارے لڑکے پیچھے لگا دیئے وہ خون میں نہا گئے ان کی جوتیوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ خون سے بھر گئی تھی جبرائیل علیہ السلام آئے اور خدا نے ان سے کہا کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا کے ان لوگوں کو تباہ کر دیتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ڈائریکٹ خدا اللہ تعالی بیچ میں آئے ہیں تو نبی کریم فرما رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے آپ ان کو درگزر کریں ان کی نسل میں سے کوئی ایسا نکل آئے جسے میری بات سمجھ میں آ جائے اور وہی ہوا فتح مکہ کے بعد طائف میں سے کیسے کیسے لوگ نکل کے آئے اور اسلام کی انہیں نے کیا خدمات کی اب بلاسفمی جتنی بڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے سامنے ہو رہی تھی ان کا تو حق بنتا تھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہاں جی انہیں تباہ کر دیں آپ ان کا وزڈم دیکھیں کہ انہیں نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میری بات کی ان کو پہلے سمجھ آ لینے دیں آگے نسلوں میں بات چلے گی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ہم کیا کر رہے ہیں ایک تو ہم بات سمجھا نہیں رہے دوسرا ہم ان کو بہت زیادہ والیٹائل ایکٹ کر کے دکھا رہے ہیں تیسرا ہم ٹیررائز کر رہے ہیں دنیا کو اور چوتھا ہم سٹبن ہو رہے ہیں ساری چیزیں ہم تب کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے تھے اگر ہم کوئی بہت امیر کبیر ملک ہوتے ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہوتی بائیس کروڑ عوام کے لیے یہاں پر دودھ کی نہریں بہری ہوتی ہمارے وزراء کو سوائے اپنا جو ایک پیار ہے ناموس ہے ملک کی کیا حالت ہوتی ہے سو سب سے پہلے تو وی نیڈ ٹو ایڈریس تا ایشو کہ بلاسفمی ہو کیوں رہی ہیں ہمارے کردار ایسے ہیں دنیا میں اسلام کا جو ایمیج ہے وہ خراب ہماری وجہ سے ہوا ہے اس لیے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں اور اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو آپ انہیں دلیل سے قائل کریں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوگا یہ دو سالوں میں نہیں ہوگا تھرڈ ہمارے وزیر اعظم جب تک ٹویٹر کے اوپر اور تقریروں کے ذریعے پولیسی اور سب کچھ اپنا جو سٹانس ہے ملک کا دینے کی کوشش کرتے رہیں گے یہی کچھ ہوگا where is your foreign office NBC ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک ایک بندہ یورپین پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ایک ایک یورپی ملک کی نمائندگی کرتا ہے آپ نے سب کو میسیج دیا ہے کہ سڑکوں پہ جو پاکستانی ہیں وہ بھی ٹیرریسٹ ہیں جو ہمارے پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ بھی ایکسٹریمیسٹ ہیں اور ہمارے وزیر اعظم بھی چیزوں کو ایسے ہی لیتے ہیں سو میرے خیالے بہت مستندل ہوئے اور I don't know where things are going